شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری مثال دی فرمایا کہ دیکھئے اگر کوئی شخص دریاں میں اور سمندر میں سفر کر رہا ہے کشتی میں اور بحری جہاز میں تو جہاز بحری اور کشتی کے لیے ضروری ہے کہ پانی ہو اگر پانی نہیں ہے تو کشتی جب آپ بولو تو صحیح چلے گی نہیں چلے گی نا کیا چاہیے پانی چاہیے پانی ہوگا تو کشتی چلے گی پانی ہوگا تو بحری جہاز چلے گا پانی ہوگا تو آپ اس پر سفر کر سکیں گے اگر آپ کو دریائی اور سمندری سفر کرنا ہے پانی ہو کشتی چلے یہ پانی کشتی کے لیے ضروری ہے ہے کہ نہیں ضروری لیکن یہ ضروری چیز کہاں تک رہنی چاہیے کشتی سے باہر باہر اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے یہی پانی بحری جہاز کے اندر آ جائے تو آپ بتاؤ کشتی چلے گی یا سوار جو اس میں بیٹھے ہوگے وہ سفر پہ کریں گے یا دوب جائیں گے کیا پیاری مثال دی شیف سادی نے فرما ہے کہ اس طرح یہ دریار سمندر کا پانی سفر کرنے کے لیے کشتی میں کشتی کے لیے ضروری ہے لیکن یہ ضروری چیز یہ ہے کہ کشتی کے نیچے نیچے رہے کشتی کے اوپر نہ آئے کشتی کے اندر نہ جائے نیچے رہا کشتی چلتی رہے گی سلامتی رہے گی اور آپ منزل پر پہن جاؤ گے اور جان مافود رہے گی اگر یہ پانی اوپر آ گیا کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو تم بھی ڈوب جاؤ گے اور کشتی بھی ختم ہو جائے گی فرما اسی طرح دنیا کے مال اور دولت کو سمجھ لو اگر دنیا کا مال اور دولت تم نے کمایا باہر باہر رہا کوئی فرق کی بات نہیں ہے تمہارا کام چلتا رہے گا لیکن اگر اس مال کی محبت تمہارے دل کے اندر آ گئی تو تم کشتی کی طرح ڈوب جاؤ گے مال دل سے باہر باہر رہے دل کی مثال کشتی کی ہے اور مال کی مثال یہ پانی کی ہے تو مال کمہ رہنا چاہیے باہر باہر کارے جیم میں بس نکالا غلے میں لاکر میں راہا خرج کیا آیا خرج کر دیا اور دل میں مال کی محبت دل میں مال کی محبت آئے گی چوری ہوگی مال کی محبت دل میں آئی لاکے دالے گا مال کی محبت دل میں آئی وہ خیانت کرے گا مال کی محبت دل میں آئی جھوٹ بولے گا مال کی محبت دل میں آگئی ملاوٹ کرے گا مال کی محبت دل میں آگئی نماز چھوڑ دے گا مال کی غاتر دکان پر بیٹھا رہے گا دفتر میں بیٹھا رہے گا مارکید میں بیٹھا رہے گا مال کی محبت دل میں آگئی اپنے پرائے کا فرق نہیں کرے گا لوگوں کی زمین اور جائدادوں پر قبضہ کرے گا مال کی محبت دل کے اندر آگئی جھگڑا کرے گا قتل و قتال کرے گا لڑائی اور فساد کرے گا اور اگر مال کی محبت نہ آئی باہر باہر رہا تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کرے گا آزان کی آواز سنے گا اپنی دکان کو تالہ لگائے گا مسجد پہنچ جائے گا یاد رکھئے یہ دل اللہ نے بنایا ہی اپنی محبت کے لئے